جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جی میرے کچن میں بن رہا ہے گاجر کا حلوہ اور اس کے لئے جو جو چیزیں چاہیے وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ہاں جی تو اس میں سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ گاجرے میں نے قدو کش کر کے رکھ لی ہیں یہ تقریباً ایک کلوں کے قریب گاجرے ہیں جی یہ تھوڑے سے پستا جائے گا اس میں اور یہ میوے ہیں اور ایک باول جو ہے وہ شگر اور دیسی گھی اور اس میں جائے گا جی ھ یونی اہ ہاف لیٹر دودھ جی چلیں ہی سٹارٹ کرتے ہیں گاجروں کو میں پہلے پانی ڈال کے ان کو بھائلopedia رکھ دوں گی اڈ GIRJوں کو پہلے پانی ڈال کے ان کو پکنے کے لیے کر دیا تھا تو میں دودھ نہیں ڈالی گjor نواز Pixel LB پھر اس کے بعد آپ اس میں دودھ شامل کریں ٹھیک ہے دودھ اس میں میں قریبا ڈی لیٹر ڈالوں گی پہلے میرا اندازہ کام پھلے لیکن مجھے لگتا ہے دودھ زیادہ ڈالنا پڑے گا یہ دیکھیں یہ قریبا ڈی لیٹر کے قریب میں اس میں دودھ ڈال دی ہے اب یہ پکیں گی تو پھر میں انشاءاللہ آپ کو نیکس دکھاتی ہوں کہ پھر آپ آگے ہم یہ کیا کریں ہاں جی تو ایک طرف گاجہ کا حلوہ دوسری طرف میں شروع کرنے لگی ہوں یہ میں جی بنا دی ہوں لائم نہاری تو اس کے لئے یہ دیکھ لیں میں نے تقریبا کوئی 1.5kg یہ نہاری کٹ لیا ہے میں نے بچھر کو کہا تھا کہ مجھے نہاری کے پیسز بنا کے دو تو یہ جی 1.5kg اور ادرک لیسن کا پیسٹ اور اس کے لئے میں لیا شان کا نہاری مسالہ اس کے لئے شروع کرتے ہیں اوائل میں نے ڈال لیا ہے میں اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ شامل کروں دی میں نے پوچھری کوئی föٹ یہ باہدہ مصنٹی پیسٹ میں نے اس میں کہا ہوں اس میں کن pil پیسٹ اس میں اس کا یہ ہے کہ جب یہ اپنا پانی چھوڑ دے گا اور پانی بھی کھول اس میں ڈرائ ہو جائے گا تو بھی اس میں ہم شانکا نے ہاری مسالہ شامل کر کے اس کو بند کر دیں گے پیشر کر دیں گے اور اس کو پکنے کے لیے رکھنے لیے تو دوسری طرح ہم مکراجر کرنے کی طرف ہو جائیں گے کہ وہ کس سٹیج پہ پہنچا ہے چلیں جی ملتے ہیں بعد میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹیج پہ آکے آپ نے اس میں نہاری مسالے کو شامل کرنا ہے ٹھیک ہے یہ بڑی اچھے طریقے سے آدھر کلسن کے پیس میں یہ فرائی ہو گیا ہے اس کا پانی بھی بلکل درائی ہو گیا ہے اب ہم اس میں شانکا نہاری مسالہ اور تقریباً دو جگ پانی کے ڈال کے اس کو پریشر کرنے کے لیے رکھتے ہیں اور دوسری طرف جو ہمارا گاجر کا حلوہ ہے وہ بھی تقریباً اس ٹیج پہ آ گیا ہے کہ آپ اس کی آدھر ہم ملچینی شامل کریں اور اس کو مزید پکائیں ٹھیک ہے گاجر کے حلوے سے مجھے اپنی مدر اللہ بہت یاد آتی ہے جب ہم پاکستان میں ہوتے تھے نا تو سردیوں میں انہوں نے اتنی مزے مزے کی چیزیں ہمارے لیے بنانی کرنی دال کا حلوہ گاجر کا حلوہ اور اتنی خوشی سے اور اتنی شوق سے وہ بناتی ہوتی تھی تو ان جیسا تو خیر میں نہیں بنا سکتی لیکن بس کوشش کر سکتی ہوں کہ ویسا بن جائے چینے جی وہاں پہ آ کریں آپ نے تھوڑی سے احتیاط کرنی ہے کیونکہ یہ چینی جو اپنا پانی چھوڑے گی تو پھر اس کی چینٹے پڑھنے کا خطرہ ہوتے تو تھوڑا سا اپنے آپ کو کور کر لیں یا تھوڑا سا چولا آستہ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ہلوہ ہمارا بلکل پاک کرنیٹی ہو گیا ہے بھون گیا ہے یہ اچھے طریقے سے تو میں اب اس کو کرتے ہوں رشاوٹ تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لوگ کے یہ کیسا بنا ہے شکل سے تو اچھا لگ رہا ہے پتا نہیں کیسا بنا ہے ٹیس کر کے پتا چلے گا جی ٹھیک ہے ادھر نہاری بھی ہماری بن رہی ہے تو نہاری اور بنتی ہے تو میں آپ دونوں چیزوں کے آپ کو فائنل لوگ تکھاتی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی یہ سیمپل سا چکن پلاو ہے میرے بچے لائک کرتے ہیں نہاری کے ساتھ لیکن ہم لوگ تو نان مغیرہ کھاتے ہیں بچوں کے لیے میں نے یہ سیمپل سا پلاو ساتھ میں یہ کریلے کی سبزی یہ کریلے وہ ہی ہیں وہ جو لاس ویڈیو میں آپ نے دیکھے تھے اور یہ دیکھیں جی شکل تو بڑی اچھی لگ رہی آپ دیکھتے ہیں کیسی بنی یہ ہے ٹھیک ہے نیہاری بی بینی تلتی آرہا ہے آہ جی یہ دیکھیں جی گاچا کے حلوہ بی بلکل ریڈی ہے کھانے کے لیے ٹھیک ہے اسے میں نے پیستہ اور تھوڑے سے بادام کے ساتھ کانش کیا ہے چلے جی فائنلی فائنلی کھانا ہو گیا تیار اور آپ کی اور میری ہو جائے تھوڑی سی ملاقات جی مائیسیل فوزیا شیزاد اور بس بیٹھے بیٹھے بس سوچ لیا کہ چلے جی چاہیے کوئی چینل کھولو کچھ کرو کچھ کرو کچھ کرو کچھ کرو تو بس یہ بچے بھی کہہ رہے تھے کہ ماما آپ اتنی اچھی cooking کرتے ہیں تو آپ چینل کیوں نہیں کھولتی ہیں تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر یہ بھی کر کر دیکھ لیتے ہیں اور کھانا تو سالہ تیار ہو گیا لیکن آپ نے میرے چینل کو لائک کرنا ہے بیل آئکن کو ضرور دھوانا ہے اور اپی یہ صرف سٹارٹ اگر آپ کو ویڈیوز میں کچھ گھپلے اپلے نظر آ رہے ہیں تو ان کو بس برداشت کر لیں تو انشاءاللہ پھر میں امپرویمنٹ لے کے آنگی اچھی اچھی اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز بنا ہوں گی ٹھیک ہے اوکی جی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ